مائی ڈیئر فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر دوستو میں ارفان ملک اور آج میں بات کرنے والا ہوں اس پلندر پلس بی ایس سکس کے فیوز دیٹیل دینے والا ہوں کہ کون کون سے فیوز کس جگہ لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو ایف آئی گاڑی ہے میرے پاس میں اور سنسر وغیرہ اس میں لگے ہوئے تو بی ایس سکس گاڑی ہے اس کے اندر تین فیوز ہوتے ہیں اور تینوں فیوز کی ورکنگ میں بتانے والا ہوں کس کس طرح کی ورکنگ ان تینوں ف لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتلا دوں کہ جتنی ہندر سیسی کی بائیک ہے وہ کسی بھی کمپنی کی ہو بی ایس سکس جو بائیک ہے ان میں سیم طریقے کے فیوز آ رہے ہیں یعنی سیم طریقے کی وارنگ آ رہی ہے ان کے اندر ہماری اسپورٹ ریڈیون اور اسٹار سٹی میں بھی تینی فیوز دے کے رکھئے کمپنی اور اس میں بھی تینی فیوز ہے تو زیادہ تر کیا ہے کہ ہندر سیسی کی بائیک میں سیم طرح کی وائرنگ آ رہی ہے تو ایک وائرنگ کو آپ آپ سمجھ لو سب ہی گاڑیاں آپ اس وائرنگ کے سمجھنے سے ٹھیک کر سکتے ہو تو میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ گاڑی میں ہماری اس سمیں نیوٹل لائٹ وغیرہ سب کچھ آ رہا ہے تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کون سی فیوز اڑنے پر کون سی سمجھ سیا گاڑی دکھائی گی ہماری ہمارے یہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک فیوز یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے ان میں ہمارا ایک ریڈ والا مین فیوز ہے اس سے پوری سپلائی چلی جائے گی ہمارے خراب ہونے سے اور جو دوسرے والا ہے یہ ہمارا ای ایف آئی کا فیوز ہے یعنی ایم ایس والا فیوز ہے کسی سینسر کی وائر آپس میں ٹچ ہوتی ہے فیول انجیکٹر کی یا فیول پم کی وائر آپس میں ٹچ ہوتی ہے تو یہ ہمارا تورنٹ اڑ جائے گا اور یہ جو ہمارا تیسرے والا فیوز ہے یہ ہمارا لوڈ فیوز ہے جیسے کوئی ہورن کی وائر ٹچ ہو گئی کسی چیز میں سوٹ سرکٹ ہو گیا تو یہ ہے فیوز ہمارا ترنٹ اڑ جائے گا فیول پم بھی کام نہیں کرے گا دوستو گاڑی ہماری کک سے یا سیلف سے سٹارٹ نہیں ہوگی دھککہ لگا کے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی میں سیلف سے سٹارٹ کر کے بھی دکھاتا ہوں تو میں فیوز نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کی نہیں فیوز لگے میں تو سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن اب دکھلاتا ہوں گاڑی سٹارٹ ہو گئی یا نہیں اور دوستو انجن چیک لائٹ بھی نہیں جلے گی اس فیوز کے اڑ جانے سے اب میں دکھاتا ہوں آپ کو سیلف لگے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ گاڑی ہماری سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کی چیک انجن لائٹ نہیں آ رہی ہے تو اس فیوز کو خاص طور سے آپ چیک کریں کہ یہ فیوز اڑا ہوا تو نہیں ہے اور دھیان نہیں یہ ہمارا ریڈ والا فیوز جو ہے یہ ہمارا مین فیوز ہے اس سے کوئی بھی لائٹ ہماری نہیں آئے گی کوئی بھی لائٹ گاڑی کے اندر نہیں آئے گی دوسرے والا بھی مین ہی مانا جاتا ہے لیکن ای 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 ف آئی کا فیوز ہے الیکٹرونک سسٹم کا فیوز ہے اس سے بھی کوئی لائٹ ہماری نہیں آئے گی کیونکہ اگر کوئی سینسر ہمارا خراب ہونے والا ہے یا وائر سوٹ ہو گئی ہے تو اس فیوز کا کام یہ ہے کہ سبھی چیزوں کے کنکشن ختم کر دے گا اسیو سے کنیکٹ ہے ہمارا یہ فیوز تو دھیان نہیں ہے اگر اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کے ساتھ میں آتی ہے تو اس فیوز کی ڈیٹیل سے آپ صحیح طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہو اور دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کرنا ویڈیو کو اگر چینل پر نئے ہو آپ تو سسکرائب ضرور کرنا نکل ویڈیو روزانہ لیتے رہتے ہیں تینک